وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پوچھا گیا حضور اہدن السراط المستقیم اے باری تعالی نے سیدھی را دکھا سیدھی را دکھا سیدھی را یہ ہے کیا انہوں نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام ہے تفسیر کی بات ہے نا سنت کے ساتھ کر رہا ہوں عبداللہ ابن عباس میری کی ہوئی تفسیر نہیں ہے اگر نہ معلوم ہو لوگوں کو تو ان کے علم کا نقص ہے تفسیر تو چودہ سو سال پہلے کی گئی تھے عبداللہ ابن عباس نے کی کہ سراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے اور اس کو روایت کیا عظیم تابعی حضرت ابو العالیہ نے حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ سراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں یہ قول عظیم تابعی امام حسن بصری تک پہنچا امام حسن بصری تک پہنچا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ معنی کیا ہے کہ سرات مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں امام حسن بصری طرق اٹھے تہنے لگے خدا کی قسم درست معنی کیا ہے امام حسن بصری نے بھی روایت کیا کہ سرات مستقیم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس تفسیر کو روایت کیا امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا امام ابن جریر طبری نے اور امام حاکم نے المستدرک میں اتنی سنت کے ساتھ اس لیے میں نے عرض کیا اس لیے میں نے کہا کہ سب عنوان محمد ہیں صرات مستقیم محمد ہیں کیا بولیے ذکر اللہ محمد ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کی رسل کو مضموطی سے تھام لو اور ٹکرے ٹکرے نہ بنو صحابہ سے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہوں حبل اللہ اللہ کی رسل جس کو تھامنا ہے تو کیا ہے کرمایا محمد مستقیم حبل اللہ محمد ہیں حبل اللہ محمد ہیں ارے ذکر اللہ محمد ہیں سرات اللہ محمد ہیں نور اللہ محمد ہیں اطاعت اللہ محمد ہیں محبت اللہ محمد ہیں مارفت اللہ محمد ہیں اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں وجہ اللہ محمد ہیں رب کا مکھرا محمد ہیں رب کا مکھرا محمد ہیں بس ایک رب محمد نہیں باقی سب کچھ محمد ہیں ایک رب کو محمد نہ کہو اور محمد کو رب نہ کہو ایک چیز چھوڑ دو باقی سب کچھ محمد ہے بس ایک خانہ چھوڑ دو انہیت والا رب کو محمد نہ کہو محمد کو رب نہ کہو باقی سب کچھ محمد ہیں دین محمد ہے ارے قرآن محمد ہے ایمان محمد ہے اسلام محمد ہے ارے خدا کی قسم کعبہ محمد ہے تو آپ پوچھیں کہ یہ باقی سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ باقی محمد کی خیرات ہے محمد کی خیرات ہے جس گھر کی طرف ہاتھ کر کے کہہ دیا کعبہ ہے وہی کعبہ ہو گیا جس سندھ اشارہ کر دیا وہ کبلہ ہو گیا جس کتاب کو قرآن کہ دیا وہ قرآن ہے گیا کس نے دیکھا قرآن کو اترتا کس نے دیکھا جیمرئیم کو پڑھتے کس نے دیکھا وہی کا نظور ارے کتاب تھی مصطفیٰ نے کا قرآن ہے کہاں کا قرآن ہے ایک کالِ غیراز والا گھر تھا مصطفیٰ نے کہاں کعبہ ہے آقا کعبہ ہے اتھر اشارہ کیاں کہاں مصطفیٰ نے کبلا ہے آقا یہی کبلہ ہے اور ہی نے نہیں دیکھا تھا اس نے کہا دل دیکھے کہ لو خدا ہے سب نے کہا خدا ہے اور چودہ سو سال گزر گئے دیکھا کسی میں نہیں ہر کوئی مانتا چلا رہا ہے خدا ہے کس کے کہے محمد کے کہے بسم اللہ علیہ وسلم بس یہ عقیدہ ہو تو ایمان ہے یہ عقیدہ ہو ایمان ہے یہ عقیدہ نہ ہو تو باتی سب ملائیت ہے بقایا سب ملائیت ہے حضور فرماتے تھے ملہ لوگ ایسا بولتا ہے ہمیشہ کہتے تھے ملہ لوگ ایسا بولتا ہے مجھے فرماتے ہیں تاہر ملہ لوگ کی پرواہ مت کرو کیا بولتا ہے ملہ نہیں کئی کار دے شید نجانن یار دے بس سمجھ لو کہ سب کچھ محمد ہیں اللہ کے سوا باقی سب ہمیں محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کچھ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں اس نے تو خلی فیصلہ کر دی یو منون ابل غیب مجھے بھی ماننا ہے تو بن دیکھے مانو جب اس نے اپنا آپ ہی نہیں دکھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سمجھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سجھایا اپنے دکھائے سجھائے سمجھائے بغیر کہاں مان لو کس کے کہے محمد کے کہے کیوں محمد اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ درست کر لو محمد اللہ کی شان ہے سب سے بڑی شان یہاں تک سمجھ گئے اب آگے چلے ہر نبی اللہ کی شان ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان اسی طرح حضور کی امت میں ہر ولی محمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر ولی مصطفیٰ کی شان ہے اور غوث و عظم حضور کی سب سے بڑی شان ہے جس نے خدا کو دیکھنا خدا کی شان دیکھنی ہو مصطفیٰ کو دیکھے جس نے مصطفیٰ کی امت میں مصطفیٰ کی شان کو دیکھنی ہو وہ سرکار بغداد کو دیکھے غوث و عظم کو دیکھا حضور غوث و عظم رضی اللہ تعالی عنہ امت میں حضور کی سب سے بڑی شان آپ پوچھیں غوث و عظم کون ہے غوث و عظم کون ہے تو مجھ سے جواب سن لو سرکار مصطفیٰ کی امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث و عظم ہے ولایت میں کائنات نبوت میں کائنات نبوت میں حضور اللہ کی شان ہے اور کائنات ولایت میں غوث و عظم حضور کی شان حضور کی شان صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی